بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ آج ہم کچھ میٹھا میٹھا بنائیں گے جیسے کہ بیسن اور سوجی کا حلوہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پین لیا ہے پین میں سب سے پہلے جو ہے میں اپنے پسند کے نٹس آپ بھی اپنے پسند کے لے سکتے ہیں میں نے اس میں بادام کاجو کشمش جو جو میرے پاس تھے وہ میں نے لے کے جو ہے اس کو کروں گی بٹر کے اندر تاکہ وہ اچھے سے جب ذرا روست ہو جائیں گے تھوڑے کرسپی کرسپی ہو جائیں گے تو ہم اس میں سے اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کے اپنے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو پورا پورا کریں اس میں دیکھیں میں نے پھول مکھانے بھی ڈالے ہیں یہ بہت ہیلتی ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے یہ سارے نٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ہمیں ضرور کنزیوم کرنے چاہیے چلیں یہ ہو گیا اب ہم شیرہ بناتے ہیں شیرہ کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا ہے اور اس میں ایک کپ چینی ڈالوں گی ایک کپ آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو میٹھا پسند ہے اس میں مناسب میٹھا ہوتا ہے ایک کپ میں اورنج فوڈ کلر اور سیفرن یعنی کہ زافران اور اورنج فوڈ کلر دونوں آپشنل ہیں الائٹی پاوڈر اس کے اندر ڈالے گا وہ لازمی دلے گا کیونکہ خوشبو آنے چاہیے اور میں نے اس کے لیے تھوڑے سے سٹرینٹس جو ہیں وہ سیفرن کٹالے ہیں اب میں ڈرائی روست کروں گی بیسن کو جو کہ میں نے آدھا کپ لیا ہے اور آدھا کپ ہی میں نے سوجی لی ہے دونوں کو میں جو ہے ڈرائی روست کروں گی اور اتنا روست کروں گی کہ بہت اچھی سی ہے خوشبو اس میں آنے لگ جائے گی دیکھیں یہ بھن رہا ہے اس کو آپ نے بلکل آنٹینڈڈ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے جسٹ کیپ آن سٹرینگ اٹ یہ ورنہ جل جائے گا تو اس کو آپ نے ہلکے فلیم پہ اور بہت اچھا روست کرنا ہے اس میں میں نے ویسے پہلے ایک کپ گھی لیا تھا لیکن میں نہیں ایک کپ ڈالوں گی میں اس کے اندر تھری فورت کپ جو ہے وہ گھی ڈالوں گی اور اگین اس کو تھوڑا روست کروں گی اس کو میں نے تقریباً کوئی دو چار منٹ مزید روست کیا اب جو شیرہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ گرم ہوتا ہے اگدم سے تیزی سے بھاپ بھی آتی اوپر سٹیم آتی ہے تو دھیان سے ڈالیے گا اور پھر اب دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا اس میں میں نے تھری ٹیبل اسپون جو ہے کریم ڈالی ہے آپ اس میں اس سٹیج پہ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں کھویا بھی بہت مزیقہ لگتا ہے اور اگر آپ پورے ہول نٹس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو پیس کے اس سٹیج پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے پسند نہیں کرتے ہیں انفیکٹ میرے بچوں کو بھی اس طرح سے نٹس پورے پورے پسند نہیں ہیں میں بیسے پیس کے ڈالتی ہوں آج میں نے ان کو ایسی ہول ڈال دیا ہے پورے پورے اچھا اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے ہمیں خود فیر ہونے لگے گا کہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اور دیکھیں آئل بھی آ گیا ہے اور اس نے سائٹس پی چھوڑ دی ہیں اب یہ جو ہے بہت اچھا سا پک رہا ہے یہ سمر بھی کر رہا ہے اور آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کئی کس طریقے سے جو ہے یہ سائٹس پی چھوڑنا شروع ہو گیا اس سٹیج میں میں نے آدھے نٹس یہاں پہ ملا دیئے ہیں اور آدھے میں اوپر سے گارنش کروں گی تاکہ ذرا اچھا خوبصورت سا لگے اس طرح سے میں ویسے دعوت وغیرہ میں بناتی ہوں لیکن گھر میں جب بناتی ہوں تو نٹس کو پیس کے ڈالتی ہوں تاکہ بچے بھی اس کو تھوڑا بہت کھا سکیں یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے ہمیں ضرور کنزیوم کرنا چاہیے اور اب جیسے سردیاں آرنگ ہیں تو یہ ہمیں اس کے اندر مزید ہم پمکن سیٹس ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم سیسمی سیٹس ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے بٹر ڈالائے تاکہ اچھی سی ایک شائن آئے خوبصورت لگے یہ تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کے نگھی اور چینی اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو بن گیا ہمارا بہت مزے کا حلوہ اب اس کو ہم جو ہے گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں ویسے مجھے گرم پسند ہے اور میج کیونکہ یہ تھوڑا نرم ہوتا ہے تو مجھے پراتھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا پراتھے کے ساتھ صبح ناشتے میں بہت مزے کا لگتا ہے لیکن گرم کھائیے گا چلیں اب آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انتظار کروں گی اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیے چلیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے